مسلمان ہونے سے پہلے میں بہت باغوات دیتے بھی پڑھا تھا اور لاؤتسی بھی پڑھا تھا مجھ کو پھر قرآن میں سارے جو مقادس کتابوں کا جو اصل پیغام ہے وہ مجھ کو نظر آیا میرے یہ خیال نہیں تھا کہ میں پٹھانوں میں رہوں گا اور اس میں بالکل امن تھا شانتی تھی اور بہت زیادہ وہ چاہتے تھے کہ بس ہم بھی ان کی راستہ اختیار کریں اور ان کی طرح مسلمان ہو جائیں تو میرے ایک استاز تھا ان سے میں پوچھا ہندوستان کیسا جگہ ہے کیسی جگہ ہے تو انہوں نے بولا کہ جان محمد صاحب یہ ہندوستان کی کتوں کے پاس بھی ادنیت ہے یہ ہمار شاہ باس مجھ سے بولا کرتے تھے کہ ہندوستان جاؤ اور باس مجھ سے یہ خوش کی سمتیتی کہ میرے پاس بردیش پاسپورٹ تھا جو سبک لیا ہے اور سبک حاصل کیا ہے جیوبند سے یہ ہے کہ بس اسلام جو ہے آمن کی راستہ ہے شانتی کی راستہ ہے اور بیچ والی راستہ ہے اختلاف ہے وہاں کچھ نہ کچھ علماء کے اندر دو اہلی فکر ہے دو مکتبی فکر ہے وہاں ابھی جو ہے جیوبندیت جو ہے میرے خواہل میں بہت دور ہے اپنے اصلی جیوبندیت سے وہ جیوبندیت جو ابھی پاکستان میں رائج ہے وہ شاید بہت دور ہے اپنے کی بات نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ افسوس آتا ہے دوسری قسم کے لوگ آجے باب دلان ان کو ماسٹرز و ور کرتے ہیں یعنی جن لوگوں نے خودی مجھ کو اسلام کا پیغام پہنچایا تو وہ خودی ابھی اسلام سے کتنا دور ہے کہ بس مر جاؤں گا اس سے پہلے جو بھی میں کر سکتا ہوں میں کچھ سوچتا ہوں نہیں کہ پورا پورا ملنگ ہو جاؤں اچھا تک دور ہے موسیقی